ہیلو دوستو تو کیسے ہم سب امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بلکل اچھا ہوں حاضر ہو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی کیبل کے ساتھ جس کو کہتے ہیں جی ٹائپ سی تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھائیں تین ہینٹریز دکھائیں مختلف کمپنیز کی دکھائیں اس میں آگئی ایک ای جی آگئی ریس ساؤنڈ آگئی اس کے بعد آگئی جی ہواوے ٹھیک ہے ان تینوں کمپنیز میں ہماری بکی جو ہے جی ایک ای جی ہماری کافی سیل آؤ تو ہی ہے میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ جی ہم نیچے آپ کو دے دیں گے لنک دے دیں گے واتس اپ نمبر دے دیں گے ہم سے کونٹکٹ کیجئے گا اس کے بعد ہم آپ کو مختلف پروڈکٹس سیل کریں گے مختلف پروڈکٹس ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے جی جس کو جو ہماری پروڈکٹ پسند آئے ہمیں کومٹس میں بتائے اور مختلف پروڈکٹس ہم ان کو پروائیڈ کر سکیں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا ہے ہنڈ فریز کے بارے میں بتایا ہے مختلف پروڈکٹ کے بارے میں بتایا ہے آج ہم آپ کو بتانا جا رہے ہیں جی ٹائپ سی کیبل کے بارے میں جو موبائل کے لئے یوز ہوتی ہے جس کی کس کمپنی کی ہے یہ ریڈیوز کمپنی کی ہے اس کے بعد ریڈیوز کمپنی سے آگیا جی یہ فاسٹ چارجنگ کیبل ہے ٹائپ سی کے لاتی ہے کسی دوست کے پاس ٹائپ سی موبائل چارجنگ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لگتی ہے جی پی سی میں بھی لگ جاتی ہے لیپ ٹوپ میں بھی لگ جاتی ہے کسی بھی موبائل فون میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کا موبائل ہونا چاہیے ٹائپ سی سیمپل جیک والا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی تھی اس کی مور انفرمیشن کے طرف آ جاتے ہیں جس کیبل کنیکٹیز یور ڈیجیٹل پروڈکٹو یور کمپیٹر یو ایس بی پورٹ آف چارجنگ آپ اس کو کمپیٹر میں لگا کے بھی چارج کر سکتے ہیں پر کمپیٹر پر لگا کے یہ چارج نہیں ہو پائے گی صحیح سے آپ اس کو ایڈپٹر یوز کریں اس کے ساتھ جو اس کا کمپیٹیبل ایڈپٹر ہوگا اس کے بعد اس کو یوز کریں ایڈپٹر کے ساتھ تو نہیں اس کو یہ کمپیٹ کر پائے گی ایڈپٹر بھی اس کا اچھا والا ہونا چاہیے ساتھ سیمپل والا ایڈپٹر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ ہے جی فاس چارجنگ کیبل ہے ٹھیک ہے اس کا بھی اس کا ایڈپٹر بھی بھی اس کا آیا تو آپ سے فاسچ چارجنگ کیبل جو لے رہے ہے تو اس کے ساتھ ٹھیکیا سپر فاسچ رہے ہو جو بھرے ہی ہے ورک کرے گا ادروائیس یہ ورک نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے تو اس کی اور ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں کیوک چارجر ڈیٹا فائیڈ موائنڈنگ ٹوپ کلاس ٹوپ کلاس ہائی سپیڈ ڈیٹا ٹرانسمیشن ہائی کوالیٹی ٹائپ مٹیریل ہائی سٹرنٹ سٹرنٹ is فلیکسیبل پرفیکٹ کمپیٹیبلیٹی ٹھیک ہے کچھ کیبلز ہوتی ہیں وہ ڈیٹا کیبلز ہوتی ہیں وہ پی سی کے ساتھ نہیں کونیکٹ ہو پاتی ٹھیک ہے مطلب آپ کا کمپیوٹر ہے آپ اس کے ساتھ لگاتے ہیں آپ نے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ موبائل میں شو ہی نہیں ہوتی تو یہ ہے جی ٹائپ سی کیبل کی کوالیٹی ٹھیک ہے بہت اچھی ہے دیکھا جائے اس کی کوالیٹی اس کی وائر کی طرف دیکھا جائے تو بہت اچھی کوالیٹی ہے آہ بہت ہے جی اچھا یہ ہے اس کمپنی کی ہاں ٹھیک ہے جس کمپنی کے آپ کو دکھایا تھا ریجسٹرڈ ہے اوپر سے تو ریجسٹرڈ سے آیا یاد مجھے جی آہ یہ ڈیٹا کیبل آپ جب بھی لیں آپ اس کو چیک کریں آپ اس کو پی سی سے کونیکٹ کر کے چیک کریں پی سی سے کونیکٹ ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی اگر پی سی سے کونیکٹ نہیں ہو رہی تو مت لیں اس کو آپ ہمیں بتائیں ٹھیک ہے پی سی سے پرنیکٹ نہیں ہوئی بلفظہ آپ ہم سے ٹیٹا کیبل پرچیس کرتے ہیں ٹھیک ہے پرچیس کر کے اگر آپ ہم سے لیتے ہیں تو پی سی کے ساتھ پرنیکٹ نہیں ہوتی تو آپ اس کو ہمیں ریٹن کر دیں ہم آپ کو چینج کر دیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دوستو چیزیں دیکھ کے لینے چاہیے بعض اوقات ایسی کیبل جا جاتی ہیں جو بہت مسئلہ کرتی ہیں آپ کا موبائل فاس چارجنگ نہیں کرتی تو چیزیں دیکھ کے لینے چاہیے ہم آپ کے ساتھ شیئر اس لئے ہی کرتے ہیں کہ آپ اس کو چیزوں کو دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو مور انفرمیشن ملے ان میں سے تو انفرمیشن سے بات کیجئے جی نولیج اس پاور ٹھیک ہے جتنی نولیج ہو وہ آپ کو فائدہ ہی دے گی نقصان نہیں دے گی ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکسٹ کیبل کے ساتھ پہلی تین ویڈیوز بنائی ہم نے بلکہ چار ویڈیوز بنائی میں آپ کو دکھایا آپ کو ہینڈ فریز دکھائی ہیں ہینڈ فریز کے بارے میں بتایا ٹھیک ہے آپ کو آج بتا رہے ہیں ٹائپ سی کیبل کے بارے میں تو دیکھ کے لیں ہر چیز دیکھ کے لیں آپ کا فائدہ ہے اس میں ٹھیک ہے نقصان تو نہیں ہے ظاہر ہے تو ہر چیز کو دیکھ کے ہی لینا چاہیے دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ان چیزیں اس کی قوالیٹی بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے اچھی قوالیٹی کی یہ پائی گئی ہے یہ کیبل ٹھیک ہے تو فاس کیبل آئیے ہاں تو ہر موبائل میں یہ سوٹیبل ہے ٹھیک ہے ہر موبائل کا سوٹ کرے گی سو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں نیکسٹ کونٹنٹ کے ساتھ نیکس کونٹنٹ تو پھر بنائیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دوستو اللہ حافظ